بائیوگرافی ویڈیو کی سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہے پہلی ویڈیو کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نہ صرف فخر ٹمن، فخر اٹیک، فخر چکوال اور فخر تلگنگ ہے بلکہ فخر پاکستان ہے ہمارا ایسا قومی ہیرو ہے جس کی انتظامی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر غیر معمولی مانا جاتا ہے اس کرشماتی شخصیت کو دنیا ائر مرشل نور خان کے نام سے جانتی ہے مین آف سٹیل اسی کے نام سے ہی سجتا ہے ائر مرشل نور خان کسیر الجہتی صلاحیتوں کے مالک تھے ان کی شخصیت کا عیاطہ کرنے کے لیے ویڈیو سیریز کی ضرورت ہوگی جسے ہم جاری رکھیں گے بائیس فروری انیس سو تیس کو کپٹن میر خان کے گھر ایک بچہ اس دنیا کا حصہ بنا جسے نور خان کے نام کی پہچان دی گئی سابقہ زل اٹیک، زل چکوال اور اب زل تلگنگ صوبہ پنجاب کے نواہی گاؤں ٹمن کے معروف عوان قبیلی کی نسبت کے عامل گھر میں پرورش پائی نور خان کا سلسلہ نصب سابق گورنر مغربی پاکستان نواب آف کالا باغ امیر محمد خان سے بھی ملتا ہے نور خان نے پانچویں کلاس تک ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پریمری سکول ٹمن سے حاصل کی انیس سو اکتالی میں دہرہ دون کے راشتریہ انڈین ملٹری کالیج گریویشن کی گریویشن کرنے کے بعد رائل انڈین ائر فورس میں کمیشن حاصل کیا اور چھٹے یو ڈی پی پائلٹ کورس کو مکمل کیا انہوں نے جنگ عظیم دوم میں حصہ لیا انیس سو اکتالی سے انیس سو سنتالی تک رائل انڈین ائر فورس کا حصہ رہے انیس سو سنتالی سے انیس سو انہتر تک پاکستان ائر فورس میں خدمات سر انجام دی انیس سو پیسٹ کی جنگ میر مرشن نور خان نے انتہائی بہادری کے ساتھ دشمن فوج کا مقابلہ کیا انیس سو پیسٹ سے انیس سو انہتر تک پاکستان ائر فورس کے چھٹے کمانڈر انچیف رہے بیتالیس سال کی عمر میں پاکستان فضائیے کی قیادت سنبھالی یکم ستمبر انیس سو انہتر کو ریٹائرمنٹ ہوئی انیس سو انہتر سے انیس سو پیسٹ تک پی آئی اے کے منیجنگ ڈائریکٹر ہے اسی دور میں پی آئی اے نے ایشیا کی بہترین ائر لائنز کا عزاز حاصل کیا پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنایا پاکستان کی فضائی انڈسٹرین خوب ترقی کی اور اس کے فضائی بیڑے میں نئے تیاریں شامل کیے گئے انیس سو چونسٹ میں انہیں چیف ایڈمسٹریشن سیول ایوییشن اور ٹورزم کی ذمہ داریاں سوپی گئیں انیس سو پینسٹ کی پاک برد جنگ میں انہوں نے ملگیر شورت حاصل کی انیس سو انہتر سے انیس سو ستر تک چھٹے گورنر مغربی پاکستان رہے حلال جرعت ستارہ جرعت حلال شجاعت حلال قید آزم اور ستارہ پاکستان کے عزازات حاصل کیے ان کا عرفی نام فولاد کا آدمی حکومت پاکستان نے ایر مرشل نور خان کی خدمات کی اطراف میں آٹھ روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا ایر مرشل نور خان ملک نے بحثیت سیاستدان پہلی بار انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں اپنے بائی گاؤں تلگان کے حلقہ انہیں اترتالی اٹک ٹری سے قومی اساملہ کے الیکشن میں حصہ لیا مد مقابل میجر محمد اکبر نرگی تھے ایر مرشل نور خان ملک نے انہتر آزار آٹھ سو اٹھائی ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ میجر محمد اکبر نرگی نے اٹھتی آزار آٹھ سو پیتیس ووٹ حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی دوسری بار انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں ایر مرشل نور خان ملک نے ایر مرشل نور خان ملک نے چورتالی چکوال ٹو پاکستان پیپل بارٹے کی ٹکٹ پر جبوریت کی بحالی کے لیے قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا مد مقابل صدار منصور رجیاد تمان تھے جنہوں نے پچھتر ہزار نو سو اٹھائی ووٹ حاصل کر کے کامجابی حاصل کی جبکہ ایر مرشل نور خان ملک نے ساٹھ ہزار نو سو باسٹھ ووٹ حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی انیس سو چھہتر میں ظلفکال بٹو نے انہیں حاکی فیڈیشن کا صدر بنایا انیس سو چھہتر سے انیس سو پچاسی تک پاکستان حاکی فیڈیشن کے صدر رہے چیئرمین حاکی کرکٹ اور پی آئی اے رہے انیس سو اسی سے انیس سو چوراسی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے انیس سو چھہاسی میں سکاش کے فرو کے لیے کراچے میں پی آئی اے سکاش کمپلیکس بنوایا جس کے بعد پاکستان اوپن اور ورڈ اوپن کی میزبانیں بھی پاکستان کو ملی کرکٹ کے عمران خان اور سکاش کے عالمی چمپیان جانگیر خان کی کامجابیوں کے پیچھے ایر مرشل نور خان ملک کی کابشیں بھی شامل ہیں جس کا اطراف عمران خان اور جانگیر خان بھی کرتے ہیں عمران خان اور جانگیر خان نور خان کی سپورٹ پراڈکٹس ہیں ایر مرشل نور خان کے والد کا نام کیپٹن ملک میر خان مامون کو نام نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان بیوی کا نام بیگم فرحت نور خان بیٹے کا نام منصور خان ملک بینوی کا نام سردار ممتاز خان ٹمان بانجے کا نام سردار آصف خان فیڈرل سیکٹری پوٹک نام سردار ڈاکٹر شہروز خان ٹمان پاکستان میں خیبر پختون خاصوات میں سہاتی درجہ حاصل کرنے والی تفریغہ مالم جببہ بھی ایر مرشل نور خان ملک کا کارنام ہے اس منصوبے پر اسٹریلین حکومت نے فانڈز دیئے تھے جن کو قائل کرنے میں ایر مرشل نور خان ملک کا مرکزی کردار تھا ایر مرشل نور خان ملک نے پاکستان کی ہوتل انڈسٹری کو کراچی میں ٹورزم کی فروغ کے لیے پہلے فائیو سٹار ہوتل پرل کا انٹرینٹ ہوتل کی تعمیر کا ویجن بھی دیا تھا ایر مرشل نور خان ملک اٹھاسی سال کی عمر میں پندرہ دسمار ہزار یارہوں کو فوت ہوئی